بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مشک نمبر 31 میں آپ کو پاکستان کے صوبہ کے نام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس میں کیا ہم گلتیاں کرتے ہیں لفظ لکھنے میں اس کی درستگی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آج بتائیں گے سب سے پہلے تو ہم صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا صوبہ پنجاب اس کو جب بھی ہم سوادوا سو لکھیں گے تو اس کی نوک جو ہے آگے سے یہ اوپر نہیں جانی چاہیے اگر یہ نوک اوپر چلی گئی تو یہ لفظ ہمارا گلت ہو جائے گا تو جب بھی ہم نے سواد لکھنا ہے اگر ہمارا سوادوا سو اس طرح سے اٹھا گا لکھا گیا تو یہ لفظ گلت ہے دوسرا واو گندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں پنجاب میں جب ہم لکھیں گے تو مد لگا کہ جی ملف جا اگر ہم نے اس کو چھوٹی شکل میں لکھنا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو بڑھا کر کے لکھیں گے تو اس کو ہم پنجاب کو جی ملف جا کو بڑھا کر سکتے ہیں اس طریقے سے لیکن اگر ہم پنجاب کو اس طریقے سے لکھیں گے نوک نکال کے تو یہ لفظ ہمارا اگلت ہو جائے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد صوبہ سندھ اسی طرح سے سندھ کو جب ہم لکھیں گے ایک دو تین اور چوتھا مد بنائیں گے کیونکہ سینھ کے بعد نون آتا ہے پھر ہی آئے گا تو اگر تو ہم اس کو بڑھا لکھنا چاہیں تو سندھ کو ہم سینھ بڑھے والا بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہمارے پاس جگہ زیادہ ہو تو لیکن اگر ہم سندھ کو اس طریقے سے ایک دو تین چار ان کو اوپر اٹھا گئے اگر لکھیں گے یہ سندھ اور اس کو گول کریں گے تو یہ لفظ ہمارا اگلت ہو جائے گا سندھ میں یہ چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس طرح سے صوبہ بلوچستان چیک ابہ سین ایک دو تین اور اس کو چوتھا مد بنانا ہے بلوچستان میں تو اگر تو آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے بلوچستان کا اگر جگہ زیادہ ہے تو اس کو بڑا کر سکتے ہیں پھر آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بلوچستان میں اس طریقے سے لفظ دکھا گیا ایک دو تین اور چوتھے کو بھی اٹھا دیں گے تو یہ لفظ ہمارا اگلت ہو جائے گا یہ چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس طرح سے خیبر پختون کا صبح جو ہے وہ خیبر پختون کا یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بڑے دیاں سے لکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے خیبر خیبر کو ہم نے اٹھا اگر اس طرح سے نہیں لکھنا زیادہ اوپر نہیں اٹھانا بلکہ اس کو ہم نے قے اور اس کو ہم نے اس طرح سے لکھ دینا ہے پختون واہ اس کو جب ہم ہی واہو کے ساتھ لکھیں گے تو اس کی نوک نکالیں گے تھوڑی سی اس کو ہم فولڈ نہیں کریں گے اگر خیبر کو ہم نے بڑا لکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کو اس طریقے سے بڑا کرنا پڑے گا یہ طریقے سے خیبر کو باقی اس کو ہم بڑا نہیں کر سکتے اگلے لفظ کو آگے اس کو ہم جب لکھیں گے گلگل بلتستان اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو اگر بلتستان کو بڑا کرنا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بڑا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی مشق میں ہم آپ کو دوسری لفظ جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے السلام علیکم